لکھنو سپر جائنٹس کا مقابلہ ہے ممبائی انڈینز کے ساتھ اور یہ انڈین پریمی لگ دوہزار تیز کا ایلمینیٹر میچ ہے جو میچ ہارے گا وہ آئی پیل سے باہر جائے گا اور جو جیتے گا وہ اکولیفائی کر جائے گا این ایڈر سیکنڈ کولیفائیر میچ میں جہاں پر گجرات ٹائٹنز کی ٹیم ان کا تظار کر رہی ہوگی یہ بھی چنائی کا میدان ہے اور لکھنو اور ممبائی کی ٹیم دونوں ہی تیار ہیں ایک طرف سے ممبائی کی ٹیم بہت زیادہ بڑیہ نظر آ رہی ہے جب سے وہ پوائنٹ سٹیبل پر اوپر آئی ہے اور میکنو سپر جائنز کے ساتھ پوائنٹ سٹیبل پر میچ اپ کیا انہوں نے اور اب امپورٹنٹ ہے ان کے لیے آگے بڑھ پانا دیکھنا یہ ہوا ممبائی انڈینز کے ٹیم کیسا پرفارم کر پائے گی ایشان کشن ایلانگ وید روحی شرمہ آئیں گے سنامی جوڑی کی طور پر ممبائی کی ٹیم شروعات کریں گے دھواندھار جیسے کہ چنائی نکل کی تھی اور پھر اس اپنی بارننگ پر ڈیپینڈ کریں گے آگے جا کر ایلیمنیٹر میچ آئی پیر دو ہزار تیس کا روحی شرمہ اور ایشان کشن ایتیار کھیلنے کے لیے اینڈی پہ گھرا بال کرانے کے لیے آئیں گے لکھنا اور سپر جائنٹس کی طرف سے روحی شرمہ شور سے ایشان کشن اس شور سے آف سائٹ پر کھیلیا ہے ایک رن کی کھول کے لیے ایلیمنیٹر سر بین پر پہلے سے مہدود ایک رن بنا دیا جائے گا اچھی ٹیکنیک فالو کرنا چاہتے ہیں یہ پلائر ایشان کشن اور روحی شرمہ لیکس سائٹ پر فلک پر فلڈر میں لیں گے پاس روحی شرمہ دیپا کھرا بال کریں گے روحی شرمہ کو یہ شور تھوڑی سی تیز ضرور تھی پر فلڈر کو بیٹ کرنے میں کام رہے ہیں شورٹ کو تھوڑا سا پاور فولی سٹرک کرنا ہوتا ہے فلڈر کو بیٹ کرنے کے لیے جس لائک دائٹ پر فلڈر موجود ہے بیک تو بیک ڈاٹ اسے میں سلو بول بہت کام آ جاتی ہے ایسے موقع پر لیکس سائٹ گیپ میں کھیلا ہے دو کی کھول کے لیے ان دو رن بنا رہیں گے گیپ میں شورٹ کے لیے ہیں روحی شرمہ نے پر دو ہی رن ملیں گے ان کو گیپ میں گھرا گئی آور بہت بڑی آرہ ہے اوورال پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے تو لیکس سائٹ آو کلوز دو رن کی کھول کی ہے دو رن بنا لیے جائیں گے ایک آور کے بعد پانچ بغیر کسی وکٹ کے نقصان کی گیپ میں گھرا گا بڑی آور سماپت ہوا ہے لکھنو سپر جنگ بہت خوش ہوں گے ایسا آور سے اکلا آور دینے کے لیے وہ لے کر آئیں گے اب مارک ووٹ کو روحی شرمہ اور اشان کشن پچھ کی کنڈیشنز کو آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے کہ پہلے آور میں جن سے گلتی ہوئی اور فیل پلیسمنٹ کو سمجھ نہیں پائے اب وہ سمجھیں گے اور دونوں بہتر کھیلیں گے اشان کشن اس چور سے تیار کھیلنے کے لیے مارک ووٹ بول کر آئیں گے پہلی گیند لیکس سائیڈ ایک سو سنتانیس کے سپیڈ کی شورٹ آف لینٹ دلیفری اگر اشان کشن کو یہی چاہیے تھے سپنر سے ہٹ کا جب فاؤس بولنگ پر آئے ہیں تو ایسے میں کمال کی شورٹ آپ ایکسپیک کر سکتے ہیں اشان کشن کے بلے سے بریلینٹ شورٹ ایسا بریلینٹ شورٹ لیکس سائیڈ پر کوئی فیلڈر نہیں تھا اور ہم سے کھیلہ ہے ون باؤنس تو باؤنس کپل آف باؤنس اوور دفنس مارک ووڈ اس سوار کی دوسری گیند کرائیں گے اشان کشن کو اشان کشن ریڈی ہے کھیلنے کے لیے ایک سائیڈ پر کھیلہ ہے فلڈر وہاں پر پہلے سے موجود ہے ایکرم کی کھول ہوگی بانری لگانے کے بعد ایکرم ایسے کے ساتھ ہی مومبائی انڈیانز ڈبل فرگر میں آ چکی ہے ہیٹ مین روحی شرمہ تیاری کھیلنے کے لیے مارک ووڈ اس طور کی تیسری گیند سٹریٹ ڈیلیوری تھی روحی شرمہ نے لیفت کیا بول گئی ہے سیدھا وکٹ کیپر کے ہاتھ پہ یہ بول ان سوئنگ بھی ہو سکتی تھی میرا خیال ہے خطرہ پڑ سکتا تھا یہ ان سوئنگ ہے پر کوئی اپیل نہیں کی ہے مارک ووڈ کو ان سوئنگ بھی مل رہی ہے اور یہ چیز کا تناک ہو سکتی ہے روحی شرمہ کے لیے یہ شوٹ دیکھیں ان سوئنگ ہوئی بلے پر آئی اور میڈ وکٹ کے اوپر سے کھیلا مشرمہ نے پچھلی بول ضرور لیف کیپی پر یہ شوٹ کچھ آگتی ان سوئنگ ہوئی ہے دیلیوری شوٹ میں دم ہے اور روحی شرمہ جانتے ہیں انہیں کیسے کھیلنا ہے ہی نوز اوپر فیکس اور فگرز دو آور کے بعد چودہ بغیر کسی وکٹ کے نقصان اچھی ٹیکنیکل اپروچ ہے مومبائی انڈیاس کی اور دیفینیٹلی اس اپروچ کو لے کر وہ آگے بڑھنا چاہیں گے لکنو سپر جوائنٹس کی ٹیم بھی کوشش کریں گے لیکن لیول پر جا کر عویش خان بول کرانے کے لیے آئیں گے بھاکتے ہوا رہے ہیں پہلے کے لیول پر بھاکتے ہوا رہے ہیں بولٹ کیا ڈیلیوری ہے یہ کیا بڑی ڈیلیوری ہے انہیں کر دیا ہے آپ نے اس ڈیلیوری سے عویش خان نے what a ڈیلیوری انڈسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے اندر آئی ہے look at that یہ بول چھوڑنے کی تو بالکل بھی نہیں تھی پہلے شام کشن نے اس کو انڈسٹینڈ نہیں تھی کس کرکار سے یہ اندر آئی ہے اور پریشر صاف نظر آیا ہے ان پر کیمران گرین one down player right handed better اس پر آئے ہیں بھاں انڈس کی طرف سے تیسرہ آور ہے اور صرف ویش شرما پر پریشر آئے گا ویش خان کی is back to back بولنگ ہیٹ سے بھوم دیا inside edge celebration امپائر نے سور امپائر کو دیا یہ وکٹ جا سکتی ہے oh my god یہ تو ایک اور پریشر ہے ویش خان ایک اور وکٹ لینے کے قریب ہے ایک شرما کیا بلے سے لگی ہے گین کیا یہ آؤٹسائیڈ edge تھا yes super ultra edge نے detect کیا کہ یہ edge اور اور شرما کی وکٹ جائے گی امپائر کو یہ فیصلہ آؤٹ ہی دینا ہوگا مومبا انیس کی ایک اور وکٹ اور لکھنو سپر جوائنٹس اس سے زیادہ خوش نہیں ہوں گے ویش خان نے دو گیانوں پر دو وکٹی لی ادر سے کیمران گرین پہلے ہی گین پر آؤٹ ہوئے ہیں Tim Deville right handed batter come to the crease Tim Deville again کالنگی ابیش خان کی انسونگ ہو اب نہین هوا اسے جو ہوا کھان defensible approach دو وکٹس لے چکے عویش خان پہلا ہی ابر مینر ہونے کے قریب ڈیم ڈیویٹ جانتے ہیں کہ انہی پر پریشن ہے سب سے زیادہ تین ابر کے بعد چودہ دو وکٹسان پر مینر آور سماپ ہوا عویش خان کا کیا پوفیکٹ ہو کر رہا ہے در سے مارک بوٹ کنٹینیو کریں گے اپنی بولنگ لکھنو سپر جائنٹس کی طرف سے مومبائی انیس کے ڈروہیچ شرما نو گیندوں پر آٹھ ہنس بنا کر محرود ہے پریشن نظر آرہا ہے ان کی ٹیم پر شوٹ میکنٹ 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 یہ شوٹ بھی اپنی ہی جگہ پر ٹھائر کر کھیلہ ہے ایک سب کچھا اس کی سپیٹ سے آتی ہی گہنڈ کو لیک سائٹ پر فلک کیا مارک بوٹ کوئی انڈسٹینڈ کرنا ہوگا کہ جتنی گہنڈے آپ پہر ہو فیل بچے دیں گے روی شرما اس کو یوٹلائز ضرور کریں گے گیارے گنگوں پر سولرز بنا چکے روی شرما بیسک ٹرکٹ کھیلتے ہوئے عریف کرنی ہوگی ان کی شوٹ کے زیادہ تیز تھی فائن لیک پر کھیلہ ہے روی شرما تین گہنے تین جھوکے اور ممبائ انڈینز نے کمبیک کیا ہے اپنے روی شرما کی اس ریسپونسیبل پھٹک کی وجہ سے بہت بڑیاں کھیلتے ہوئے روی شرما بیک تو بیک بارنڈریز یہ آور اچھا جا رہا ہے چوتھا آور چھوٹھا آور چھوٹھا آور چھوٹھا آور چھوٹھا آور بارنڈوں پر بیس روی شرما کے نو پر چھوٹھا روی شرما کا اس کا مطلب ہے یہ بارنڈ ہوگی اور ہوگی فری ہٹ بے ایسا بریلینسی فرم روی شرمہ جس پرکار سے روی شرمہ کھیل رہے ہیں فری ہٹ بھی ان کو ملی ہے چوتھی گیند آئے گی روی شرمہ تیرہ گیندوں پر چوبیس ٹرنز بنا کر موجود یہ فری ہٹ ہے سٹریٹ پرکار سے لگی رہی ہے فری ہٹ پا اتنا ٹیک ہو رہی سرکرہ جیسا کہ ایکسپیک کے جا رہا آتا ہے سور کی پہنچ بھی گئن گوڑ ڈراؤپ کیٹ یہ بہت بھاری ہو سکتا ہے جب آپ روی شرمہ کا کیٹ ڈراؤپ کریں گے تو اس سے برا ہو نہیں سکتا کچھ کہ اس ٹوف روی شرمہ کیٹ ڈراؤپ اور در سے ٹیم ڈیویڈ کھیلیں گے سور کی آخری گیند چار بھار کے بھار چونتیس دو ویگٹ کے نقصان تھا تھا تو بھانا کیا چاہے تھا روی شرمہ کا اس سے قسمت بدل سکتی تھی لکنہ سوپر جوائنس کی بکوز روی شرمہ چھے ٹیچ میں نظر آ رہے ہیں روی بشنوئی بول کر آنے کے لیے آئیں گے کیون پندرہ گیندوں پر ستائیس رنز روی شرمہ بنا چکے ہیں وہ ہی کھیل رہے ہیں بڑی شوٹس یہ بات تو تیہ ہے یہ مشکل شوٹ پکٹ گر سکتی تھی روی شرمہ کی اس رسکی شوٹ کی وجہ سے سپینر بولر ہے بلکن اپنی جگہ پر ہٹ گئے گین کو آنے دیا اور بول کی پیس کو لے کر کھیلا ہے لکنہ سو لہے گیندوں پر اکتیس روی شرمہ کے ہی اس اٹھاکی ایک اور لیک سائیڈ پر یہ بہت ہی کلوز جا رہے ہیں چکے روی شرمہ پر اٹیک کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے روی شرمہ اگر بیک ٹو بیک اٹیک کریں گے اس سے بومبا انڈیز کی ٹیم وارڈ سٹرونگ ہوگی پھیک پندرہ کے ادھو پر اٹھائیس رنز آئے ہیں انکریڈ گوز ٹو روی شرمہ میٹ بیکٹ کے اوپر سے اب تک روی شرمہ کی بانڈریز ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں سکس نظر نہیں آیا ہے پر وہ دن دو نہیں جب وہ سکس لگانے پر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کیپٹن آئے ہیں بات کرنے کیلئے کیونکہ روی شرمہ کو بروکنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے توری رائن پر ٹھہرے روی شرمہ لیکس سائیڈ سکس اسی کے ہم بات کر رہے تھے کہ روی شرمہ ایک سکس انیس گیندوں پر پنتالیس روی شرمہ کیا کیا وہ ایک اور سکس لگا پائیں گے ہوا میں گین چانس آف اکیچ دو رن کی کھول اور دو رنس بنا لیں گے سکور پڑھتا ہوا 54 بیس گیندوں پر 47 روی شرمہ کے ہوایی کی سور کی آخری گیند اور یہ بانڈری اور اسی کے ساتھی روی شرمہ اکیس گیندوں پر 50 رنس بنا ہے بریلین نک اکیس پارگاو اکیس پارگاو